سیکٹریٹ کا قیام عمل میں لائیں گے اور اسی ایجنڈے کے اطاعت ہم نے الیکشن میں حصہ لیا اور وزیراعظم پاکستان نے وعدہ کیا تھا اسی کی تسلسل میں الحمدللہ ہم نے ساؤت پنجاب سیکٹریٹ کا قیام کا نوٹیفکیشن لے دیا تھا ہمارا مقصد جو محروم علاقہ ہیں ان کی جو ہر صورت ان کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور جو ترقی کا رخ ہے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف موڑ دیا جائے جہاں سترہ پرسنٹ بجٹ خرچ ہوتا تھا ہم نے تیتیس پرسنٹ جو بجٹ ہے ساؤت پنجاب کے لیے رنگ فینس کر دیا ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ دن پہلے جو کنفیون پیدا کی گئی تھی تو میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا کہ ساؤت پنجاب سیکٹریٹ کو رول بیک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں چلتی رہی ہیں جیسے یہ بات میڈیا میں آئی ہے تو فوری طور پر ایک منسٹریل کمیٹی میں نے قائم کر دیا ہے مخدوم حاشم صاحب کی سربراہی میں فنانس منسٹر کے اس میں ساؤت پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام جو وزراء اکرام تھے وہ اس میں شامل تھے تو ان کو فوری طور پر میں نے کہا کہ اس مسئلے کو پروب کر کے مجھے بتائیں اور انہوں نے جیسی ہی مجھے بتایا ہے کہ اس کے اندر کچھ امبیگریٹی ہے اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جو یومن ایرر اور ٹیکنیکل اور کلیریکل مسٹیک ہے تو فوری طور پر ہم نے اس جو نوٹیفکیشن ہے اس کو ہم نے ودرا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو نوٹیفکیشن تھا جو یہ انتیس کو تار جو تیس تاریخ کو ایشو آتا جس میں جو ڈسٹرک کے جو جو فنکشنگ تھی جو اس میں منشن تھی اس نوٹیفکیشن کے اندر جو رول آف بزنس میں تھا ہمارے ڈسٹرکس کا تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فوری طور پر اس کو بھی میں گینسل کر دوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر فعل اور ایک اچھی ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو دیں اور اس میں جہاں جہاں پرابلم آئیں گی اس کو ہم ریڈریس کریں گے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں آگے چلائیں گے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے اس کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر جو نئے رول آف بزنس بنائیں وہ ہمیں پیش کیے جائیں اور اس کے ساتھ جو اور بھی ٹاسکنگ کی ہے ان کا بھی میں کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے تو سولہ جو محکمے تھے ڈیوال کر دیے گئے تھے اب تمام جو محکمے ہوں گے ان کو جنوبی پنجاب تک ان کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا ان کو ڈیوال کیا جائے گا اور یہ کمیٹری اپنی ریکمنٹیشن ہمیں دے گی اور جو بجٹ تھا اس کو بھی ہم رنگ فینٹس ویسے ہی کریں گے جو تیتیس پرسنٹ ہے اس کو ہم کریں گے اس کے علاوہ جو ساؤت پنجاب کے ملازمتوں کا کوٹا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے جو لیجسلیشن کرنی ہے جو فارمائلیٹیز کمپلیٹ کرنی ہے اس کا جو لیگل ویہ اٹھا ہے اگلی کابینہ کی میٹنگ تک اس کو بھی مہچور کر کے کابینہ کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کی اوپر بھی ہم فوری طور پر ڈیسیئن لیں اور اس کی لیجسلیشن کر سکیں اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مہینے میں میں بھی ساؤت پنجاب کا ریگولرلی ویزٹ کروں گا اور جتنے بھی ہمارے پروینشل منسٹرز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت جلد انشاءاللہ ملتان کے اندر کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئے گی اور اس کے اندر جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے بھاولپور کے اندر کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہے یہ پہلی میٹنگ ہے کہ جو لاہور سے باہر کسی کابینہ کی گئی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ہم جو ساؤتھ سیکٹیریٹ ہے جس کا ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کی مکمل فنکشننگ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر چلائیں اور اس کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے اور یہ تمام جو ٹاسک ہے اس کے لئے جو ہماری یہ منسٹریل کمیٹی ہے یہ فوری طور پر ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی تجاویز دیں گے اور اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے اس میں جو ایک بات میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہوں گا یہ جو نوٹیفکیشن جو ایسیو ہوا ہے اس میں جو ہیومن ایرر اور یہ کلیریکل مسٹیک ہی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے اور جو مطلقہ سیکٹری ہیں اس کو فوری طور پر او ایس ڈی کرنے کے بھی آقامات جاری کر دیئے ہیں اور یہی ہمارا منصور ہے کہ ہم جو ساؤک سیکٹریٹ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کا جو حق ہے اور جو وسائل کی ترقی محروم علاقوں تک پہنچانی ہے وہ ہمارا عظم ہے اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور اسی کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے نہ کسی قسم کی امبیوگیٹی ہے اور جو تمام لیگل پراسس ہوں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ مزیر اللہ پنجاب سردار عثمان وزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محروم علاقوں کی محرومیوں کو جلت دور کیا جائے اور اس کا بھرپور ازالہ بھی کیا جائے گا جنوبی پنجاب کا سیکرٹریٹ تحریک انصاف کے منشور کا حصہ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات میں اثر آئیں اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ جلد ملتان میں بھی ایک اہم کابینہ کے میٹنگ کروائی جائے گی اور یہ بھی کہا کہ میں خود جنوبی پنجاب کا دورہ کروں گا اور تمام صوبائی وزیر کو اس بات کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ مہینے میں دو بار جنوبی پنجاب کا دورہ کیا جائے گا ابھی یہ خوش ربختار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک یہ کہ جنوبی پنجاب کی عوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے اب جاگ رہی ہے اور یہ شعور اس عوام کو دلوانے میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی اس ملک کی در حقیقت ایک وفاق کی علامت جماعت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر پختودخات خیبر تک اس کی نمائندگی ہے اور یہ ایک وفاق کی سوچ کی اکاسی کرتی ہے جس کے تحت اس نے جنوبی پنجاب کی عوام کو ان کے حقوق اور ان کے صوبے کے حصول کا اپنے منشور میں اپنے منشور میں اس کو ڈالا اس کے علاوہ ازی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیکیٹیریٹ ہے اس کو اس کا جو فنکشنل اس کو کرنا ہے یہ اگلے دو ماہ کے اندر اس کو فنکشنل کر دیا جائے یا اس مالی سال کے آخر تک تیس جنگ تک تو میری التجاہ ہوگی چیف منسٹر صاحب سے اور میں پور امید ہوں کیونکہ جنوبی پنجاب کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ایک خاص امید کی نظر لگائے بیٹھی ہیں اور جدہ جلدی ہو ہم ان کی ان امیدوں کو پورا کر سکے شکریہ ساتھ 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 نگ نگ ساتھ سب سے سنگی معاملہ سامنے آیا کہ جس طرح تنجاب میں بیڈا ہاتھ چیپ ونسٹر طاہور پر اون کرتا ہے اور سیٹرل تنجاب کو اون کرتا ہے سیٹری لوگیں بننے کے بعد وجود ساؤتھ تنجاب کو اون نہیں کیا چیز ہی نہیں اور آردی ایڈاوڈیفٹیشن آیا تھی ایڈاوڈیفٹیشن اسی بات کی غمازی ہے ایڈیوڈیز آئی ہیں کہ اون نہیں کیا جاتا آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے اور ہم پورے پنجاب کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور یہی مارا منصور ہے اور ساؤتھ پنجاب چونکہ محروم علاقہ ہے وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے تو ہم نے ساؤتھ سیکٹریٹ کا قیام کر دیا وہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ایڈیشنل آئی جی اور سولہ سیکٹریز بھی وہاں پہ ہم نے تائنات کر دیئے تیتیس پرسنٹ جو ان کا بیجٹ تھا اس کو بھی ہم نے رنگ فینٹس کیا ہے جیسے یہ ایمبیگوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے فوری طور پر ہم نے اس کو ریزالو کیا اور اس کو ہم نے ودراک کیا بلکہ ایبنیشیو اس کو ہم نے ختم بھی کر دیا کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ ایک لیریکل مسٹیک یومن ایرر یہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی اوپر بھی بڑے کنسرن ہیں تو اسی لیے اس کی اوپر ہم نے فوری طور پر ایکشن بھی کیا اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم ایچیو کریں گے زیشان جیو مینود ستاہ صاحبی بتائیے گا کہ دمزامل مبارک کی آمد میں دس سے بارہ روز باقی ہیں اور چینی مانکہ میں جانا ہم ایک پڑھا گیا اس وقت کر رہی ہے کیا حکومت کی حکومت ہے ہمیں ہوتی ہمیں میڈل میں جینی نکیم تھا تامیلوں سے ہمیں جینی نہیں رہتی ہے حکومت کے پاس کلی پیٹا پلینٹ ہے تو اس کا رمضان کی طرح ٹرین نے ہنڈر پلاس کے آگے اور ہنڈر ٹوینٹی تک نہیں پہنچے گی اور جو بازار ہونے ہوں کے ادھر تو رکھائے کے سو پیس پر کس حد تک یہ جینی بنانے کی حکومت کا جانتا ہے تو اس پر تک نوہر کی بڑی شہر ہے تمام مطلقہ محکمیں اپنا کام کر رہے ہیں اور رمضان کے اندر ایک پیکج بھی دیا جا رہا ہے اور سہولت بازار بھی ہم قائم کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور ایس او پیس تو ہمیں سب لوگوں کو فالو کرنا چاہیے کل بھی آپ کے ساتھ ہم نے جو کرونا کی سیچویشن تھی وہ ہم نے شیئر کی ہے کہ دباؤں بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے ہیں اور اس کے لیے جو میڈیا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے اس سلسلے میں لوگوں تک ایویرنس پہنچائے لےو کے پر ساری دنیا دیوش کوئی نہیں بس ٹھیک ہے کیا کریں گے کیا کریں گے جی اس کے لیے جو ہماری منسٹریل کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کا یہ جائزہ لے کے اپنی رپورٹ ہمیں انشاءاللہ سات دن کے اندر پیش کرے گی اور ان کی ریکمنڈیشن کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس میں تمام جو آسپیکٹس ہیں اس کو سعود پنجاب کی حوالے سے ان کو کور کیا جائے گا اس میں اکوال ایکسپریس دنیا یہ جو سہولت بزار ہم تین سو تیرہ سے زیادہ جو پنجاب میں بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو نوٹیفائیڈ ریٹس ہوں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں ملیں گے آپ دیکھیں اس میں کافی بہتری آئے گی تو اس کی اوپر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ جو پرائیس چیکنگ ہے اس پہ بھی ہم مزید کوشش کریں گے مزید انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے اللہ روح صاحب سمع لیوز میرا سوال آپ سے بہتری ہے کہ آپ کی کانکتلی پر آپوزیشن تنقید کریں تو وہ سمجھ آتی ہے آپ آئے ہیں نوٹی پنجابی میں نے سیکرڈیٹرین کا یا انتھارک ہوئے ہیں وہ سمجھ آتی ہے کیا پوزیشن تنقید کریں آپ کی دہاتی جوال وہ خاصلے پر چودی پرنے سے آئیتی جو فرزن ہے چودی مہرہ سے آئی ہر دوسرے تین سے دین آپ کی کارکتی بھی تفاہی سوچنگی آپ سوال کے انشاءاللہ کا دیتی ہیں اس کے دہاتی چودی پرنے سے آئیتی ہے وہ چاہے کروڑا کا معاملات کی میں خاصلہ کو آپ کی کارکتی دی کہ ایک آس نہیں باتی ان کے مرے کوئی پیغام دے گا ایک زرداری سب لیپالی اور ایک زرداری کے